دوستو امری سر کے اندر ابھی کچھ سمیں پہلے ہی ایک چرچ کے اندر کچھ سکھ لوگ گز گئے تھے اور چلتی چرچ کو انہوں نے بند کروا دیا تھا اور چرچ کے اندر انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اور آپ جانتے ہیں وہاں پر مہیلہ بچے سب موجود تھے ان کے آگے یہ لوگ تلوار لے کر گز گئے تھے جو کرسچن سکھ لوگ ہیں انہوں نے پگڑیاں تک بھی اتروا لی تھی ایسا سننے میں آئے تھا اور ایسا ہی وہاں کی چرچ کی ایک مہیلہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے ان کی پگڑیاں تک بھی اتروا لی تھی برحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو اب ان کو یہ سب کرنا کافی مہنگا پڑ چکا ہے ان کے اوپر پنجاب سرکار کی اور سے ایکشن لیا گیا میں آپ کو بتا دوں ان میں سے بہت سے سکھ لوگوں کے اوپر پنجاب پولیس نے ایف آئی ار درج کر لیا ہے ان لوگ کے اوپر پرچے کر دیئے اور جو وہاں کی سکھ کمیونٹی ہے اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی اب وہ لوگ اس بات کی مانگ کر رہے ہیں جو پرچے کیے گئے ہیں سکھ لوگوں کے خلاف جو چرچ میں گھسے تھے تلوار لے کر کے ان کے خلاف یہ پرچے رد ہو ایسی وہ لوگ مانگ کر رہے ہیں باقی آپ لوگ مجھے جرور کمیونٹ وکس میں لکھ کر کے بتائیے کیا ان کے ساتھ بلکل صحیح ہوا ان کے اوپر ایسی کاروائی ہونی چاہیے تھی اور ایسی کاروائی کیا ان سب کے اوپر ہونی چاہیے جو ایسے دھرم کے نام پر گنڈا گردی کرتے ہیں ان لوگوں نے بتایا تھا اس ویڈیو کے اندر کی یہ لوگ پاکھنڈ واد کرتے ہیں یہاں پر مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چرچ لگاتے ہیں وہ پاسٹر سبھی پاکھنڈ واد کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس چرچ کے اندر کونسا پاکھنڈ واد انہوں نے دیکھا ہے جس کے بیاب پر یہ تلوار لے کر کے چرچ کے اندر گھسے تھے برحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فیلنے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے سب کو جائے مسیح کی پربو آپ کو آشیز دے اس ویڈیو کو جا جاتا شیئر بھی جرور کریں